اللہ کی قسم یہ ایمان والا پھر یہ کرے گا سور کے جسم سے وہ سمیل نہیں آئے گی وہ بیٹ سمیل جو پرلہی سے آپ کو آئی ہمارا جو فیملی ہے جو ہمارا خاندان ہے یہ موس ریجٹ قادیانیوں پر ایک فیملی ہے میرے دادا نے اپنے بچپن کے زمانہ میں مرزا قدینی قذاب کو نعوذ باللہ نبی و رسول مانا مرزا قدینی قذاب کو ظالم گریس نے کھڑا کیا اپنے سیاسی مقاست کے لیے بہت سا پیسہ دے کے بہت سی جہید جائدات اور بہت سی دولت کے امبار لگا کے اس کو کھڑا کیا لہور میں ہمارا گھر مرکز تھا قادیانی کا آخر پوری دنیا کے تمام مسلمان ان کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوائے ہمارے بڑے کہتے تھے کہ ایک سال میں کم از کم دس مسلمان آپ نے قادیانی کرنی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز میرے ساتھ موجود ہے پروفیسر عرفان محمود برگ صاحب یہ ایک پروفیسر ہے لیکچنر ہے اس کے علاوہ جینرسٹ ہے کالن نگار ہے اور ان کا سب سے بڑا تعرف یہ ہے کہ کچھ عرصے سے یہ سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہے لیکن بہت سے انٹریوز آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے اسی سلسلے میں میں نے بھی چاہا کہ میں ان کا انٹریویو کروں ان کا بہت شکریہ کہ یہ میرے پاس آئے انہوں نے مجھے وقت دیا بہت مشکل سے وقت نکال کر آئے ہیں میرے پاس اس سے پہلے بھی یہ کئی پر میٹنگ پر تھے اور ادھر سے بھی کسی اور میٹنگ پر جا رہے ہیں اور ایک اور میں بات بتا دوں مزے کی کہ یہ کسی عام قادیانی فیملی سے ان کا تعلق نہیں تھا ایک بہت ہی بڑے جس کو کہتا ہے نا کٹر کٹر قادیانی فیملی سے ان کا تعلق تھا اور وہاں سے یہ اسلام میں انہوں نے قبول کیا وہاں سے کنورٹ ہوگے اسلام میں یہ آئے کس طرح شمولت اختیار کی اور بھی بہت سے باتیں کریں گے لیکن ایک اور بات میں مزے کی آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے اللہ کے فضل سے سینکڑوں قادیانیوں کو مسلمان کروایا ہے ابھی میرے ایک ورس اپ گروپ میں ایک ویڈیو مجھے ملی ہے میرے خیال سے اس کے بارے بھی آپ سے بات کریں گے ایک ورس اپ گروپ میں ویڈیو ہے جس میں ایک شخص تو ایک لڑکا ہے نوجوان یہ بھی آج مسلمان ہوئے وہ آج ہوئے تو برد صاحب کو پچھلتے ہیں سر کیسے آئے خیریت سے ہیں بہت شکریہ گرمی میں اتنی مشکل سے بچے کے ساتھ آئے کتنا عرصہ ہو گیا مجھے یہ سمجھے کہ بالکل معلومات نہیں ہیں کیونکہ میں نے آپ کو کل پرسو ہی سوشل میڈیا پر دیکھا ہے یہ کب کا واقعہ ہے کیسے ہوئے یہ اللہ کا مجھ پر خاص کرم ہے چونکہ میں نے ارس کی کہ آپ کو بتایا پہلے بھی کہ ہمارا جو فیملی چونکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے نہ کوئی رسول پیدا ہو سکتا ہے یہ ختم انبوت کا عقیدہ ہے یہ پوری امت مسلمہ کا یہ متفق کا عقیدہ ہے جبکہ مرزا قدیدنی کذاب کو ظالم گریس نے کھڑا کیا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بہت سا پیسہ دے کے بہت سی جہگید جائدات اور بہت سی دولت کے امبار لگا کے اس کی تحصیل بٹالہ ہے تو بٹالہ کا یہ ایک بڑا غیر معروف چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں سے یہ فتنے کا آغاز ہوا تو اس کو وہی پہ انگریزوں نے ڈی ٹریک کیا اگر آپ اس پہ اسٹری پڑیں ڈیو ڈیو ہنٹر اس کی رپورٹ پڑیں اگر آپ انڈیا آفیس ریب ریدی لندن اس کی رپورٹ پڑیں اس کو یہ تمام آپ کو حقائق مل جائیں گے کہ اس کو کیسے ڈی ٹریک کیا گیا میرا سوال یہ ہے آپ کو بہت اس کے بارے میں نولج ہے بہت زیادہ میں جانتا ہوں انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے قادیانیت اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں یہ کتاب آپ لوگ سکرین پر بھی اس وقت دیکھ رہے ہوں گے اور بہت اچھی ریسرچ ہے ان کی میں ابھی اس کو پڑھوں گا میں یہ نہیں کہوں گا میں پڑھ چکا میں پڑھوں گا ضرور خریدوں گا مارکیٹ سے لیکن یہ بھی آپ کو توفہ دے رہی ہے انشاءاللہ آپ میں توفہ دے گا رہے ان کا بہت بہت شکریہ یہ مجھے بتائے آپ کیسے کنورٹ ہوئے مجھے اس کے بارے میں میں تھوڑی سے آپ کو بیک گروم لتائی اب ہوا یہ کہ دادا ان کے بچپن کے زمانہ میں انہوں نے سہر کو پی لیا مردہ قادی نے کو نبی مان لیا پاکستان بنا ہمارا لاہور میں جب وہ شفٹ ہو گئے تو لاہور میں ہمارا گھر مرکز تھا قادیانیت تھا میں بھی اسی محول میں پرلش پاتا رہا ہمارے بڑے کہتے تھے کہ ایک سال میں کم از کم دس مسلمان آپ نے قادیانی کرنی ہے جی وہ ہم سے کہتے تھے کہ یہ جو مسلمان جیسے اسلام کی بات کرتے ہیں یہ فیک ہے نعوذ باللہ یہ دو نمبر ہے یہ جالی اسلام ہے ریال مسلم توہم ہیں اس لیے اس کو پرموٹ کرنے کیلئے آپ نے محنت کرنی ہے تو میں بھی چونکہ اسی اس روح میں بہتے ہوئے ہم ختم نبوت کے خلاف مردیت کے حق میں ہم کام کرتے تھے اس کو پرموٹ کرتے تھے اللہ نے میرے دل میں ڈالا مجھے ریسرچ کرنی ہے مجھے پڑھنے ہیں میں اس لیے خود کو قادیانی کہتا ہوں کہ میرے بڑے ہیں آخر پوری دنیا کے تمام مسلمان ان کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوائے انہوں نے کون سے ایسا غلط کام کر دیا کہ یہ کلیمہ پڑھتے ہیں یہ پھر بھی کافر ہیں انہوں نے کون سے ایسی کفر بک دیا کہ یہ نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں بقول ان کے یہ قرآن پر بلیگ کرتے ہیں تو یہ پھر بھی کافر ہیں آخر پوری دنیا کے تمام اہلِ علم نے علماء نے مشایخ نے مفتیوں نے اور بڑی بڑی حکومتوں نے ان کو کیوں کافر قرار دیا اس پہ جب میں نے ڈیسرٹس کی ایک طرح میں نے قرآن و حدیث کی سٹیڈی کی جب میں نے دوسری طرف مرزا کا دیا یعنی قذاب کے کتابے پڑھی اس کے نظریات پڑھے جس میں انٹی اسلام انتہا کی باتیں تھیں اسلام کے پیرلل اس نے ایک نیا مازاللہ جالی ایک فتنہ کھڑا کیا جس کو اس نے اسلام کا نام دیا مثلا اس نے کہا جی اب دنیا میں محمد کے دو جنم ہوئے نا عزباللہ کہتا ہے ایک بار تو مکہ میں آپ آگئے دنیا سے چلے گئے پردہ فرما گئے کہتا ہے دوسری بار اللہ نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر فسکو فجور کی آنڈیاں چل رہی ہیں ہر طرف نفسہ نفسی ہے ہر طرف استراب ہے بے چینی ہے انسانیت انسانیت کو ہی ہاتھوں لٹ رہی ہے پٹ رہی ہے مر رہی ہے اللہ کو دنیا پہ ترس آ گیا تو پروردیگار نے اس نے کہا کہ ناؤزباللہ جس طرح ہندو کہتے ہیں ساتھ و جنم تو کہتے ہیں پروردیگار نے کیا کیا کہ محمد کی روح ناؤزباللہ جس میں اقدس سے قبری انور سے گمبت خدرہ سے وہاں سے نکالی اور قادیان کے اندر میرے اندر انڈر کر دی اب کہتا ہے کہ میں مرزا قادیان نے اس کی کتاب پڑھیں روحانی خزائن وولیم نمر اس کا 18 ہے پیس نمبر 207 سے لے کے آپ لاستر پڑھ دیں ساری بک میں اس نے یہ فلسوا دیا اور کہا کہ ماذا اللہ اللہ نے قادیان کے اندر محمد کی روح میرے اندر انڈر کر دی اب کہتا ہے مجھ میں اور محمد میں کوئی فرق نہیں ہے ناؤزباللہ میں خود محمد رسول اللہ تو یہ اتنی بڑی غستاخی ہے کہا کہ چونکہ میں محمد ناؤزباللہ جو میرے ساتھی ہیں یہ صحابہ اکرام ہیں جو میرا خاندان ہیں اہلِ بیتِ رسول ہیں جو میری بیویاں ہیں امہات المومنین ہیں جو میری باتی ہیں یہ قرآن ہیں کہتا ہے قرآن قادیان میں دوبارہ نازل کیا گیا کہتا ہے اللہ نے مجھے وحی کی کہ انہا انزلنا ہو قریب من القادیان کہ ہم نے قرآن پاک کو قادیان کے قریب یعنی کے میرے اوپر نازل کیا اب مازاللہ ایسے بترین کفری حقائط جب میں نے پڑے اللہ نے میری آنکھیں کھول دی کیونکہ مجھے اس پر حقائق کا نہیں پتا تھا مجھے ریالیٹی میں نہیں جانتا تھا یہ ایک سن کا واقعہ کتنے عرصہ ہو گیا یہ میں نے 2000 میں اسلام قبول کیا 20 سال حمداللہ میں نے اس قبول اسلام کو ہو گئے اس وقت کتنی عیج تھی سولہ سترہ سال ہوگی سولہ سترہ سال کی میں نے بتا لگیا اللہ نے قرب کر دی اچھا میرے بھی آپ سے ایک سوال ہے ایک بندہ قادیانی ہے پاکستانیوں کا اور مسلمانوں کا ان کے ساتھ اختلاف کس چیز کا ہے کس چیز کی جنگ چند گئے ہمارے ان کے ساتھ وہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں وہ زکاة دیتے ہیں وہ خیرات دیتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانتے ہیں بعض جگہ پہ میں نے پڑھا ہے اس طرح لیکن وہ پھسے وہ ہمیں پسائیں گے کس طرح کون سے ایسی وجہ جہاں پہ مارا اختلاف پیدا ہوتا ہے دیکھیں گے یہ قادیانیت کا دوسرا نام دھوکہ ہے جب یہ سپریم کورو پاکستان نے نائنٹی نائنٹی تری ایسی ایم آر میں اپنے فیصلے میں یہ بار لکھی کہ قادیانی جو ہیں اس میں لکھا کہ دھوکہ دینا کسی کا فنڈامینٹل رائٹ نہیں ہے قادیانی دھوکے باز ہیں چونکہ میں نے آپ سے بتایا کہ یہ ان کے باطل اقاعد و نظریات ہیں اب جس شخص کے یہ اقاعدوں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کی انہوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی انہوں نے ختم نبوت کے فلادی عقیدے کا جس کو پروردیگار نے قرآن پاک کے اندر اپنی آخری کتاب کے اندر تقریباً سو بار بیان فرمایا ختم نبوت کا وہ بنی حدیق ایدہ جس پہ پوری امت کا اجماع ہے جس پہ خسخود حضور تازدار حتم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سو دس مرتبع اپنی حدیث کے اندر اس مسئلے کی وضاحت کی کہ میرے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے نہ کوئی رسول پیدا ہو سکتا ہے تو انہوں نے ختم نبوت کے اس اجماعی عقیدے کا انکار کیا اور ایک قادیان کے بد ترین شخص کو اسلامی میک اپ کر کے مسلمانوں کی صفحوں میں انٹر کر دیا کہ تو وہ آج کے دور کا نبی ہے مطلب یہ دھوکہ دے رہا ہے دھوکہ دے اب جس کے یہ قائد ہیں یہ شخص تو مسلمان نہیں ہیں اس پہ تو اس کا تو اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے جتنے بھی جھوٹے بڑے بڑے اٹھے ان کو جہنم واصل کیا گیا اسود انسی نے کہا ہو سکتا کہ مجھ محمد کی نبوت ختم نبوت کے ہوتے ہوئے کوئی اٹھے اور خود کو نبی کہے فرمایا جا کہ اس کو جہنم واصل کرو مسلمہ کذاب نے کہا میں نبی ہوں یارے گار یارے مزار افضل البشر بعد ازم بیا سیدنا صدیق اکبر جلالہ تعالی آنہوں نے یہ ماما کے محاس کے اندر اس کے خلاف جنگ لڑی اس کو نیست و نبوت کر دیا گیا مسلمہ کذاب اور اس کے ماننے والوں کو یہ پوری ایک تاریخ ہے کہ کبھی بھی مسلمانوں نے کسی بھی جھوٹے مدعی نبوت کو برداشت نہیں کیا اس کے ناپاک وجود کو اس لیے قادیانیوں نے ختم نبوت کا انکار کیا ان کے اسلام سے طالب نہیں میرے یہ سوال ہے ایک ہر مذہب کو ہر ملک اندر آزادی ہونی چاہیے اگر قادیانی کون سا ایسا کام کر لے جس کی وجہ سے ہم ان کو یہاں پر رہنے دے وہ اپنے آپ کو قادیانی مان لے وہ تسلیم کر لے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں تو کیا وہ یہاں پر رہ سکتے ہیں کاروبار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں جیس طرح کے معاملات بہت دفعہ اٹھے ہمارا ہم یہ کہتے ہیں کہ قادیانی ان کا عام کافروں سے بھی تعلق نہیں ہے حیشائی ہے نا وہ عام کافر ہے ہندو آم وہ چھوٹے ان کے بچے ہیں وہ دیکھیں وہ پچھونگڑے ہیں یہ سب کا امام ہے جو فتح ہے نا اب وہ ایک انسان بھی تھا ہے ہمارے نبی تو تمام جہانوں کے لئے جو ہے رحمت بن کر آئے اگر کون سا ایسا طریقہ ہے کہ اس جو سے ہم ان کے اوپر جو کہتے ہیں کہ ہمارے سے ظلم ہوتا ہے بات تو بقول ان کے تو طریقہ کوئی اس طرح ہو سکتا ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کانون میں شریعت میں جو شخص کسی کو قتل کر دینا حق انسان تو یہ بھی ہے سزاہ تو اس کو ملنی چاہیے چوری کرے دشتگردی کرے کوئی بھی ایسا غلط کام کرے پاکستان اینٹی کوئی بھی اردامات کرے تو بھئی سزاہ تو ملے گی نا ہم یہ کہہ گئے اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے کہ بھی انسانیت ہے اس کو چھوڑ دو اس طرح تو دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا نا اس کو اس کی سزاہ ملے گی کادیانیوں کا سب سے بڑا جرمی ہے انہوں نے اللہ کے نبی کی عزت و نموز پہ ختم نبوت پہ اپنے ناپاک پنجے گاڑے انہوں نے کائنات کے بترین شخص کو جس کو انگریزوں نے پیدا کیا ایک لولے کو ایک کانے کو اپس کی کتابیں پڑھیں میں نے اپنی بک کے اندر ڈیٹیل سے لکھی اس کا کریکٹر بیان کیا ایک جھوٹے کو ایک فاترور اکل کو ایک میراکی کو ایک بترین گالی دینے والے شخص کو اور بترین انسان کو کہا کہ ناؤزباللہ یہ آج کے دور کا نبی ہے اور محمد کی روح اس کے اندر آگئی اور یہ بھی کہا کہ ناؤزباللہ بلکہ یہ چونکہ ترقیہ آفتہ دور میں آیا پہلے محمد آئے کہ ناؤزباللہ غیار ترقیہ یہ ان کا گیت ہے چونکہ یہ ترقیہ آفتہ دور میں آیا اس لیے ان کا گیت ہے کہ یہ محمد سے بڑھ گیا آپ اس کی بک دیکھیں نا روحانی خزائن اس کا والیم نمبر ہے سکسٹین پیس نمبر ٹو سیونٹی اس میں اس نے یہ کوئی سٹیپ دیا مرزے نے کہا کہ ناؤزباللہ جو میں محمد دنیا میں دوبارہ آیا میری روحانیت پہلے محمد سے زیادہ اکمل اشد اور زیادہ بڑھ کے اور چودوی رات کے چاند کی معنی بکاہ نور ہے اب مجھے بتائیں جو شخص اتنی بڑی نبی علیہ السلام کی غصاقی کرے اور کہے کہ نبی علیہ السلام سے بڑھ کے آ گیا اور جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے انہوں نے لکھا اس کی کتاب پڑھے ہیں اس میں لکھی ننگی اور گنڈی کالیاں بکھیں یہ اپنی نبوت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں دوسری طرف کالیاں بھی دے رہے ہیں ہمارے نبی کے اوپر ہمارے نبی کے اوپر یہ الزامات بھی لگا رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں اور دیکھیں ظلم یہ ہے ظلم سب سے بڑا یہ ہے سب کچھ کرنے کے بعد اب کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں مسلمان نہ مانو مجھے بتائیں کیا یہ مسلمان ہیں اصل رونا یہ ہے کہ قادیانی خود کو تو کافر کہتی نہیں ہے یہی تو ٹینشن ہے کہ یہ اگر وہ کہہ دیں اگر یہ کہہ دیں پھر بھی ان پہ گستاخی چونکہ گستاخی خان رسول ہے انہوں نے جھوٹے مدی نبوت کو بنایا پیدا کیا یہ قادیانی اگر یہ کہہ دیں تو جھگڑا ہاتھ موجہ گا یہ کہہ دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو انہوں نے کیے جو ہم الفاظ نہیں ادا کرتے وہ یہ نہ کرنا چھوڑ دیں تو پھر تو مسلمان ہو جائے نا یہ دعات میں ان پہت کو مان لیں مدی نبوت کو مان لیں مردہ کا دنی قذاب اعلانتیں بھیج دیں تو وہ تو اس چنگل سے نکل آئے نا پھر تو مسلمان ہوگے تو یہ اصل ٹینشن ہی ہے اسی لئے ہماری عدالتوں نے بھی یہ بار لکھی جب مردہی اپنا پیلندہ لے کے سپریم کورٹ پہنچے میں نے ابھی آپ کو ریفرنس بھی دیا انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کے اندر ہر مذہب کو فنڈامینٹل آئیڈ ہے کہ اپنی پریچنگ کر سکتے ہیں تو پاکستان میں جو آپ یہاں نے سوال کیا کہ پاکستان میں مردہیوں کا فنڈامینٹل آئیڈ کے در گیا کہ ان کو ان کی تبلیغ سے روکا جاتے ہیں ان پر دفعہ دو سو پچھنویں پچھنویں سی ہی لگتی ہے جس کے تحت کوئی قادیانی اس دفعہ کے تحت کوئی قادیانی جو ہے وہ اپنی پریچنگ نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں روکا گیا تو سپریم کورٹ نے یہی تو کہا نا یہی تو دکھا نا یہ پریچنگ نہیں دھوکہ ہے یہ تو دھوکہ ہے تم خود کو مسلمان کہہ کے مسلمان کے ایمان پر اٹیک کرتے ہو اچھا سر آخری سوال بہت ٹائم دے گیا آپ کا اور بہت علم میں اضافہ ہوا ہے اس کے بعد کتابیں جب ان کی پڑھیں گے ان کی انٹریوز سنیں گے تو انشاءاللہ اس سے اور آپ کی علم اضافہ ہوگا آخری سوال میں رب سے ایک عام مسلمان کیسے جج کر سکتا ہے کہ یہ قادیانی ہے اور یہ مجھے کنورٹ کرنا چاہ رہا ہے دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ ان کے چہروں پر خاص قسم کی نحصت ہوتی ہے جب آپ اس فیلڈ میں کام کریں گے مطلب پوری کائنات کی جو ہے نا لانتیں وہ گردس کرتی ہیں معاشرے کے اندر جیسے کہیں مردئی کا چہرہ دیکھا تو آگے جذب ہو جاتی ہے جس طرح ہوتے ہیں نا سیاہی چوس پیپر سیاہی لگ جائے آپ اس کو رکھیں وہ سیاہی چوس لے گا زیادہ لگ جائے اسی طرح مردئی کا چہرہ لانت چوس ہوتا ہے یہ لانتوں کو جذب کرتا ہے آپ یقین جانے ان کے جسم سے اللہ کی قسم یہ ایمان والا بھی کرے گا سور کے جسم سے وہ سمیل نہیں آئے گی وہ بیڈ سمیل جو مردئی سے آپ کو آئے گی ٹھیک ہے یہ بہترین نوست ہوگی آپ کو ٹینشن ہوئی ان کے الفاظ ان کے جملے ان کے پسانے کا طریق جب آپ بات کریں گے علماء کے خلاف بک بک کریں گے اسلام کے خلاف بک بک کریں گے کوئی نہ کوئی ایسا ویک پوائنٹ آپ کے سامنے اگر آپ کی اسلامی سٹڈی ہے تو آپ جج کر دیں گے کہ یہ بندہ کہاں سے بول رہا ہے عیسی علیہ السلام کے بارے میں کہیں گے کہ فوت ہو گئے ہیں امان مہدی کا زور ہو گیا مسلمان جو ہے جس کا علم اتنا زیادہ نہیں ہے تو اس کو یہی پتا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ کے آخری دسول کلمہ پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے وہ بھی شارہ تو میرے خالصے سے دیکھو گئے دیکھیں جب وہ یہ بات کہے گا کہ ہم نبی علیہ السلام کو میں اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں تو مردئی کو تھوڑی سی وہ وہ پہ انٹینشن ہونے لگیں گی وہ پھر یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ رہتا ہے کھاتا پیتا ہے کبھی جمعہ ہی نہیں پڑھنے گیا کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی اپنے ہاں پڑھیں گے آپ کے پاس نہیں پڑھیں گے آپ کے مچھے نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ ان کی نشانی ہے اگر محلے میں رہتے ہیں آپ کی مساجد میں نہیں پڑھیں گے پھر ان کی انگوٹھی ہے خاص قسم کی ان کی نشانی ہے اب لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ نشانیاں جو یہ پتا رہے ہیں جی وہ انگوٹھی ہے جس کے اوپر قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں یہ اس انگوٹھی پہ وہ آیت لکھتے ہیں یہ خاص نشانی ہے تاکہ جب مردئی کسی آفس میں جائے کسی جوب کے لئے کسی ایسی جگہ پہ جائے تو دوسرا مردئی دیکھ کے پہچان لے یہ ملی طرح خدیزی ہے اس کو پتا لگ جائے نا وہ انگوٹھی دیکھ کے دوسری باتیں ان کی اوٹیں ان کی خاص نشانی ہے ان کا خاص قسم پہ کے نکاب ہے اوپر سے آپ دیکھیں گے یوں کر کے شیخ سا بنا ہوگا وہ آپ نے دیکھا ہوگا نیچے والا حصہ یہاں تو بالکل ہونٹوں کے اوپر یا ناک کے اوپر سیونٹی پرسن چیہرہ نکا ہوگا وہ خاص اس میں اٹریکشن ہوگی مسلمانوں کو نوجوانوں کو آپ جیسے انگو مطلب یہ چل رہا ہے یہ جوان لڑکوں کو انٹیک یہ تو پوری تاریخ ہے کہ التمش کی قدار ہے داستان ایمان فروشوں کی وہ پڑی وہ پوری تاریخ بیان کی کہ اس طرح کفار نے اپنی لڑکیاں دے دے کے مسلمانوں کا ایمان لوڈا تو پھر تو یہ لڑکیاں بھی دیتے ہیں جوپس بھی دیتے ہیں پیسہ بھی دیتے ہیں ڈی ٹریک کرتے ہیں ساتھ خود کو مسلمان کہہ کے کرتے ہیں ساتھ یہ ٹینشن ہے تو کوئی ایسی تنظیم وغیرہ ہے جو ان کی پریچنگ وغیرہ کو پکڑتی ہے ایسی کوئی ہے آپ جی الحمدللہ ہم نے پورے پاکستان میں اس پہ کام کیا اور بڑے بڑے ختمین بولت کے کورس میں خود اس وقت چار بڑی تنظیم کا ہاتھ کو جو ہے پاکستان کے میں لیڈ کر رہا ہوں ان کا میں چیئر میں ہوں الحمدللہ اس سے اتنا فائدہ ہوا یقین جانہی ہے بہت سے لوگ جو ان کے چونگل میں کرنے والا بچے کے سر پہ ہاتھ کرے گا پیار کرے گا ٹوفی دے گا بچہ سن میں وہ کتنا اچھا انکل ہے اسے نہیں معلوم کی یہ تو مجھے اغواہ کر رہا ہے تو یہی کام کا دیا ہی کرتا ہے جب ہم لوگوں میں حمدللہ اس مسئلے کی ازام دی گھر گھر پہنچے ہم نے بڑے بڑے پروگرامز کیے ہم نے ہائی کورٹ میں پروگرام کیا ہم نے اسلام آباد الحمدللہ دسٹک بار کے اندر پروگرام کیا ہم نے پورے پاکستان کی بڑی بڑی یونیویسٹیز کے اندر پروگرام کیے بڑے بڑے اداروں کے اندر سکولز کے اندر بڑے بڑے آفیسز کے اندر ہم نے پورے پاکستان میں حمدللہ اس مسئلے کے لئے ان کو نقصان پہنچا بہت پہنچا دیکھیں میں اس کاروں کہ کتنے لاکھوں مسلمانوں کا ایمان بچا اور اللہ کے کرم سے پھر دیکھیں میں نے الحمدللہ اس پر بھی کام کیا میں مرضیوں تک بھی پہنچا میں نے ان کو اسلام کی دعور دی پیار سے محبت سے ان کی بکس دکھا گئے اللہ کے کرم سے اب تک پانچ سو سے زیادہ کا دیا نہیں میرے ہاتھ پر کنورٹ ہو چکے ہیں مسلمان ہو چکے ہیں اور الحمدللہ میری بکس پڑھ کے تو ہزاروں مرضی مسلمان ہو چکے ہیں تو یہ اللہ کے کرم سے اب میں اس پر کام کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ مرضی دم تک انشاءاللہ ہم سے یہ کام لیتا رہے کہ مسلمانوں کا ایمان بچانا مرضی درندوں سے اور مرضیوں کو ان کے ایک سادہ آدمی کو ایک لے مین کو اسلام کی تبلیغ کر کے مسلمان کریں آپ لوگوں نے گفتو کی سنی پروفیسر صاحب کی پروفیسر صاحب کا میں تعرف کر چکا تھا اور انہوں نے جو جو باتیں بتائی آپ لوگوں کو جو نالج دیا کہ کس طرح آپ کو یہ اپنے جان میں پساتے ہیں کس طرح آپ لوگوں نے ان سے بچنا ہے یہ سب آپ لوگوں کو معلومات مل چکی ہے اگر آپ کو یہ معلومات پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میکسیمم شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک پہنچ سکے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا پاکستان پاہندہ بات